بسم اللہ الرحمن الرحیم اراکل لنا یبغی الحیات لنفسی حریصا علیہا مستہاما بیہا صبا یبغی بغا یبغی کا منا چاہنا جیسا کہ ابتغا یبتغی مشہور ہے لبس استعمال ہوتا بغا یبغی کم استعمال ہوتا مگر استعمال ہوتا جیسا کہ یہاں ہوا چاہنا طلب کرنا بغا یبغی بغی الحیات اس کا مفل بھی ہے لنفسی یہ اس سے متعلق ہے حریصا یہ حال ہونے کی وجہ سے یہ بغی جو ہوا ضمیر ہے وہ ذلحال ہے اور یہاں تین حال آئے ہیں حریصا علیہا مستہاما بیہا صبا حریصا علیہا حرسا یا حریصا سبی جانتے ہیں مستہاما استہاما استہاما تنسی استہاما یستہیم استہامتا اسے اس مفعول کا سیغہ ہے مستہام استہاما یستہیم استہاما سب عاشق ہوگا تھے صبابتوں سے صبابتوں پیچھے بھی آ چکا صبابتوں کو منع عشق اور محبت میں دیکھتا میں ہم میں سے ہر ایک کو خود کے لیے زندگی طلب کرتے ہوئے دیکھتا ہوں میں ہم میں سے ہر ایک کو خود کے لیے زندگی طلب کرتے ہوئے دیکھتا ہوں یعنی ہر ایک اپنی زندگی کا طالب ہے اپنی زندگی کا حریص ہے اپنی زندگی کو چاہتا ہے موت کو کوئی نہیں چاہتا اگلے تینوں شعروں میں ایک ہی مضمون بیان ہوا ہے ان تینوں میں ہر شخص اپنے لیے زندگی چاہتا ہے موت کوئی نہیں چاہتا بزدل بھی زندگی چاہتا ہے بہادر بھی زندگی چاہتا ہے زندگی چاہنے اور طلب کرنے کی طریقے الگ الگے بزدل میدان جنگ سے بھاگ کر کے زندگی چاہتا ہے اور بہادر شخص میدان جنگ میں اقدام کر کے آگے بڑھ کر لڑ کر کے موت نہیں چاہتا زندگی چاہتا ہے بہادر شخص زندگی اس طور سے چاہتا ہے کہ دشمن کا خاتمہ کر دیا جائے اور آمن اور سکون کی زندگی گزاری جائے اور بزدل شخص میدان جنگ سے بھاگ کر کے چاہتا ہے کہ بھاگ جاؤں اور بھاگ کے آمن اور سکون کی زندگی گزاروں گا تو ہر ایک چاہتا ہے زندگی کو مگر اس کے لیے چاہنے کے طریقے الگ الگ ہے اور فرق اتنا ہے فرق اتنا ہے کہ ایک کی بھلائی دوسری کے نزدیک برائی ہے مجھدل کے نزدیک بھاگنا ہی بہتر ہے اور یہ بھاگنا بہتر شخص کے نزدیک ایک برا کام ہے اور انتہائی کھٹیا کام ہے تینوں شعروں میں جو بات کہی گئی وہ یہی کہی گئی ہے میں ہم میں سے ہر ایک کو خود کے لیے زندگی چاہتے ہوئے یا طلب کرتے ہوئے دیکھتا ہوں حریصاً علیہا اس حال میں کہ وہ زندگی کا حریص ہے مستحام انبیہا زندگی پر فریفتہ ہے سب بے اس پر عاشق ہے زندگی پر فریفتہ ہے اس پر عاشق ہے فَحُبُّ الْجَبَانِ النَّفْسَ اَوْرَدَهُ الْبَقَى بُزْدِلْ آدْمِ کا اپنی جان سے محبت کرنا اس کو بقا کی طرف لائیا بُزْدِلْ آدْمِ کا اپنی جان سے محبت کرنا ہی اس کو بقا کی طرف لائیا اَوْرَدَهُ الْبَقَى اس کو اَوْرَدَ يُرِدُوا اِرَادٍ مَنَهُ لَنَهُ الْبَقَى بقا کا مطلب باقی رہنا یعنی طلب البقاء ہے البقاء سے مراد ہے طلب البقاء زندگی طلب کرنے کی جانب بزدل آدمی کا جان سے محبت کرنا اس کو باقی رہنے کی طرف لائے یعنی اس کو میدان جنگ سے فرار کرنے یا بھاگنے یا میدان جنگ سے بچنے کی جانب لائے وحب الشجاع الحربہ اور بہدر آدمی کا جنگ سے محبت کرنا اس کو جنگ میں لائے بہدر آدمی کا جنگ سے محبت کرنا اس کو جنگ میں لائے مگر مطلب دونوں کا ایمائی طلبانی وہ ایک ہی ہے جس چیز کو دونوں طلب کرتے ہیں وہ ایک ہی ہے وہ کیا ہے زندگی کی خانہ ہے بہدر بھی زندگی کا خانہ ہے اور بزدل بھی زندگی کا وَيَخْتَلِفُ الرِّزْقَانِ وَالْفِعْلُ وَاحِدٌ إِلَىٰ أَن يُرَىٰ إِحْسَانُ هَذَا لِذَا ذَنْبَا اور رزق دونوں کے مختلف ہیں حالانکہ فعل اور عمل ایک رزق دونوں کے مختلف ہیں فعل اور عمل ایک ہے حتی کہ اس کا احسان اس کا گناہ معلوم ہوتا إِلَىٰ أَن يُرَىٰ إِحْسَانُ وَهَذَا لِذَا ذَنْبَا یہاں تک کہ اس کا احسان اس کا گناہ معلوم ہوتا ہے کس کا احسان؟ بزدل جو ٹھیک کرتا ہے وہ بہدر کو گناہ معلوم ہوتا ہے بزدل میدان جنگ سے بھاگ کر کے یا جنگ سے بچ کر کے زندہ رہنا چاہتا ہے اور زندہ رہنے کا خانہ آئے یہ بہدر شخص کا گناہ معلوم ہوتا ہے یہ بہدر شخص کا گناہ ہوتا ہے اور بہدر شخص کے نزدیک میدان جنگ میں جانا اور لڑنا یہ بزدل کو برا معلوم ہوتا ہے تو خواہش دونوں کی ایک ہے طلب دونوں کی ایک ہے کیا؟ زندگی کا چاہنا اور زندگی کو باقی رکھنا اور زندگی کو بچانا مگر رزقان یعنی طریقے دونوں کے مختلف مختلف ہیں الگ الگ ہیں یہ جنگ سے بچ کر کے سوچتا ہے کہ موت سے بچ جاؤں گا اور وہ یعنی بہدر شخص جنگ لڑ کر کے سوچتا ہے کہ میں جنگ لڑ کر کے ہی موت سے بچوں گا جنگ سے اگر لڑا نہیں تو مر جاؤں گا جنگ اگر لڑی نہیں تو مر جاؤں گا اور لڑوں گا تو بچ جاؤں گا اور وہ دل یہ سوچتا ہے کہ جنگ لڑی تو مر جاؤں گا اور جنگ سے بھاگ گیا تو بچ جاؤں گا ویختلف الرزقان دونوں کے رزق مختلف ہے فعل ایک ہی ہے الہا ان اتنے مختلف ہیں الہا ان کا تعلق ہے یختلف اسے متعلق ہے الہا ان اتنے مختلف ہیں اتنے مختلف ہیں کہ اس کا احسان اس کا گناہ محلوب ہوتا ہے یعنی اس کی نیکی اور اس کی بھلائی اس کا گناہ محلوب ہوتا ہے اس کی یعنی احسان و حادہ شجاع قریب ہے اس لئے حادہ کا اس میں اشارہ شجاع کی جانب ہے اور لیدہ یہ جبان کی جانب ہے لیدہ کا ذا کا اسارات ہے جبان کی جانب اور احسان و حاضر محاضر کا اسارات ہے شجاع کی جانب